چکتائی لیب اینڈ ہیلتھ کے نے پاکستان کے نوجوانوں کی اچھی تعلیم کے حصول کے لیے چکتائی پبلک لیبریز ملک کے مختلف حصوں میں بنائی ہیں جو کہ بلکل فری ہیں اور تقریباً سات ہزار طلبہ اور طالبات اس سے مستفید ہو رہے ہیں سر چکتائی فاؤنڈیشن کے بارے میں بتائیے کہ اس کی بنیاد آپ نے کب رکھی کیسے رکھی اصل میں اگر میں دیکھوں تو یہ میرے سارے ادھارے فاؤنڈیشن ہیں میں میری فیملی جو ہے میری بیوی میرے بچے جو ہے ہم اس چیز پر متفق ہیں کہ ہمارا بنیادی کام لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرنے یہ میڈیسن کے حوالے سے یا صحت کے حوالے سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری ہماری جو لیب ہے یا چکتائی ہیلتھ کیر ہے یہ ایک فاؤنڈیشن کے طرح کام کرتی ہے لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے بھی ہماری ذمہ داری ہیں ہماری فیملی کی اللہ نے ہمیں دیا ہے ہماری اور بھی ذمہ داری ہیں جیسے ویڈوز ہیں ان کو سکولرشپ چاہیے بچے ہیں سکول میں جاتے ہیں ان کے پاس فی کے پیسے نہیں خاص طور پر اب یہ کوویٹ کا جل زمانہ گزر ہے تو لوگوں کے اوپر بہت برای امپیکٹ آیا ہے اندی یا ہمارے ملک میں پبلک لائبریز کی بہت کمی ہے برکر تو ہم نے ایک الگ سے فاؤنڈیشن بنائی ہے جو کہ صرف ہماری اپنی فیملی اس کی فنڈنگ کرتی ہے ہم کسی سے کوئی پیسے لی لیتے ہیں صرف ہمیری فیملی میمبر سے ہم اس سے اس میں ڈونیٹ کرتے ہیں اسی پہ ہم نے لائبریز شروع کی ہیں ایوہم موبائل لائبریز جی پبلک لائبریز شروع کی ہیں اور آپ نے دیکھو اگر نیچے جو بھی لائبریری آن ویلز ہے وہ شروع کی ہے ہم نے لہور میں لائبریز بنای ہیں ہم نے لہور میں ریڈنگ رومز بنای ہیں ہم نے لائبریری بنای ہیں اور اب یہ ہے کہ ہمارا حکومت کے ساتھ ہی ایک پوجیک ہم بنانے کی کوشش کریں جس میں ہم ڈیپٹک کمیشنرز جو ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو بہت فورت کمیگ ہیں ان کی بڑی خواہش ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے تو ان کے علاقوں میں جو ان کے پاس اگر مونسپل کارپریشن کی لائبریری ہے اور وہ بہت اچھے حالات میں نہیں ہے تو ہم ان کے ساتھ مل کے ان لائبریز کو اپگریٹ کر رہے ہیں تو اس طرح کے بے شمار سوشل ہماری رسپونسیبیلیٹیز ہیں جن کو ہم فاؤنڈیشن کے طرح پورا کرتے ہیں جن کو ہم فاؤنڈیشن کے طرح پورا کریں